موسیقی آپ سب کو نمشہ ریپبلک ٹیم کے بھی میری طرف سے بشیش اس سمیت کے لیے میں بہت 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 ہی دیتا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ ارنم میں جو بتایا دن بھر جو منتھن چلا ہوگا اس ہی میں سے نکلا ہوگا اور میں آنے سے پہلے پانی اس لیے پیا اتنا سارا میں پچھا پاؤں گا کہ نہیں پچھا پاؤں گا کچھ سال پہلے جب میں نے کہا تھا یہ دشک بھارت کا ہے اب جب ہم پولیٹیکل لوگ بولتے ہیں لوگ یہ ہی مانتے ہیں کہ یہ تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے یہ راج نیتہ تو بولتے رہتے ہیں لیکن یہ بھی سچائی ہے آج دنیا یہ کہہ رہی ہے یہ دشک بھارت کا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر اب بھارت the next decade for church شروع کر دی ہے یہ دشک بھارت کے سپنوں کو پورا کرنے کا ایک اہم دشک ہے اور میں مانتا ہوں کہ جو بھی جس کو influence کر سکتا ہے کوئی بھی پولٹیکل ایڈیولوجی ہو کتنے ہی opposition خیال رکھتے ہو لیکن یہ کہنے میں کیا جاتا ہے کہ پھر یہ دیس سال کام کرنے جیسے ہیں اس میں کیا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ اتنی نراشا کی گرت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے نہ یہ سوچنا نہ یہ سننا اور نہ ہی یہ بولنا بڑا مشکل ہو گیا ہے کچھ لوگ خاص ہسی شیئر کر رہے ہیں تو سوالک ہے کہ میری بات صحیح جگہ پہ پہنچ گئی ہے لیکن میں مانتا ہوں کہ ایسے وشعوں پر چرچہ بھی بہت آوشک ہے منتھن بھی بہت آوشک ہے لیکن ساتھیوں جیسے دسک میں ہم ابھی ہے جو دسک ابھی گجر رہا ہے میں سمجھتا ہوں وہ آجاد بھارت کا اب تک کا سب سے important decade ہے اور اس لیے ہی لال کلے سے میں نے کہا تھا یہی سمجھ ہے صحیح سمجھ ہے یہ دسک ایک سکشم سمرت اور دکھسید بھارت بنانے کی نیو کو مجبوط کرنے والا decade ہے یہ دسک ان آکانچھاؤں کو aspirations کو پورا کرنے کا ہے جو کبھی بھارت کے لوگوں کو اسمبھو لگتی تھی ایک mental barrier توڑنا بہت ضروری ہے یہ دسک بھارت کے سپنوں کو بھارت کے سامرتھ سے پورا کرنے کا دسک ہوگا اور میں یہ باقی بڑا مہتفر بول رہا ہوں سپنے بھارت کے سامرتھ بھی بھارت کا اگلا دسک شروع ہونے سے پہلے ہم بھارت کو بیشو کی تیسری سب سے بڑی اکانومی بنتے دیکھیں گے ورلڈ کلاس ایکسپریس وے ہائی سپیڈ ٹرین دیش ویعاپی وارٹر ویج نیٹ ورک ایسی انیت انفراشکٹر کی آدھونک تمچیزوں کے نیرمان کا دسک ہوگا اسی دسک میں بھارت کو اپنی پہلی بولیٹ ٹرین ملے گی اسی دسک میں بھارت کو فولی آپ پریشنل ڈیڈی کےٹیڈ فریٹ کریڈور ملے گی اسی دسک میں بھارت کے بڑے شہر یا تو میٹرو یا نمو بھارت ریل کے نیٹ ورک سے جھ چکے ہوں گے یعنی یہ دسک بھارت کی ہائی سپیڈ کنیکٹیویٹی ہائی سپیڈ موبیلیٹی اور ہائی سپیڈ پروسپریٹی کا دسک ہوگا ساتھیوں آپ بھی جانتے ہیں اور یہ ستھتیا تب ہے جب ہم نے دیش میں بہت سارے ریفونس بھی کیا ہے بھارت بھارت دیں یہ کیسے کیا یہ اس لیے ہوا کیونکہ ہمیشہ سکھے کے کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا یہ اس لیے ہوا کیونکہ ہم نے دیش کی جرورتیں بھی پوری کی اور سپنے بھی پورے کیے یہ اس لیے ہوا کیونکہ ہم نے سمردی پر بھی دھیان دیا اور سسکتی کرن پر بھی کام کیا جیسے ہم نے کورپوریٹ ٹیکس میں ریکارڈ کمی کی لیکن ہم نے یہ بھی سنشید کیا کہ پرسنل انکم پر بھی ٹیکس کم سے کم ہو آج ہم ہائیوے ریلوے ایروے وارٹر وے کے نیرمار پر ریکارڈ انویس کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ہم گریبوں کے لیے کروڑوں گھر بھی بن با رہے ہیں انہیں مفت الارڈ مفت راشن کی سویدہ دے رہے ہیں ہم نے میک ان انڈیا کی پی چھوٹ دی تو کسانوں کو بیما سے سرکشا اور آئے بڑھانے کے سادن بھی دیئے ہیں ہم ٹیکنلوجی اور انویشن پر بڑا انویس کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم نے یوہاں کے سکل ڈیولپ پر بھی ہزاروں کروڑ روپے خرچ کیے ہیں ساتھیوں آجادی کے باگ کے دسکوں میں بھارت کا بہت سمیع اسے گلت دشا میں لے جانے میں گمہ دیا گیا ایک ہی پریوار پر فوکس کی وجہ سے دیش کا وکانس ڈی فوکس ہو گیا میں اس کے وستار میں نہیں جانا چاہer لیکن آپ یہ مانیں گے کہ وکسید بھارت بنانے کے لیے ہم نے اپنے کھوئے ہوئے سمیع کو بھی ریکوبر کرنا ہوگا اس کے لیے ابھود پورو سکیل اور ابھود پورو سپیڑ پر کام کرنا ہوگا آج آپ بھارت میں ہر طرف یہ ہوتا دیکھ رہے ہوگے میں جب گجرانت میں تھا تو میں اس سمیں پبلکلی چنوٹی دیتا تھا کہ کسی بھی دیسہ میں پچیس کلومیٹر جائیے آپ کو کوئی کوئی ڈیولپمنٹ کا کام چلتا ہوا نجر آئے گا کسی بھی دیسہ میں پچیس کلومیٹر کہیں سے بھی شروع کرو پورا دھیان دیش کے وکاس کی سپیڈ اور سکیل پور کو اور بڑھانے پر ہی لگا ہوا اگر میں صرف پچیس دن کا حساب دو آپ کو صرف پچیس دن تو ان کی بات کرو سیوئنٹی فائیو ڈیز تو ریپبلک کے درسک بھی حیران ہو جائیں گے اور میں پکا مانتا ہوں حیران ہو جائیں گے یہاں کچھ لوگ نہیں ہوں گے دیش میں کس سپیڈ پر کام ہو رہا ہے پچھلے سیوئنٹی فائیو ڈیز میں میں نے قریب قریب نو لاک کروڑ روپے کے پروڈ سا سلان نیا سا لوکار پن کیا ہے پچھلے 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 دن میں دیش میں سات نئے ایمز کا لوکار پن ہوا ہے چار میڈیکل اور نرسنگ کالیج چھے نیشنال ڈیسر کلیب شروع ہی ہے تین آئی ایم دس آئی ٹی پانچ اینا ایٹ کے پرمننٹ کیمپس یا ان سے جوڑی سویداؤں کا سلان نیا سو لوکار پن ہوا ہے تین ٹریپل آئی ٹی دو آئی سی آر اور دس سینٹرل انسٹیٹوٹ کا سلان نیا سو لوکار پن ہوا ہے سپیس انفرسیکٹر سے جوڑی اٹھارہ سو کرو ڈرپیے کی پریو جناؤں کا لوکار پن کیا گیا ہے انہی پچ چر دنوں میں 55 پاور پوڑی کا ایت گاٹن یا سلان نیا ہوا ہے کانکرہ پار پرمانو ارزا پلانٹ کے دو نئے ریاکٹر راست کو سمرپت کیے گئے ہے کل پاکم میں سوڈی سی فاز بریڈر ریاکٹر کی کور لوڈن کی شروعات ہوئی ہے اور یہ بہت بڑا ریوالیشنری کام ہے تیرہ گھرہ میں سولہ سو میگا ورڈ کے تھرم پر پرانٹ کا لوکار پن ہوئا ہے جار خند میں تیرہ سو میگا ورڈ کے تھرم پر 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 ہوئا ہے ڈیوپی میں سولہ سو میگا ورڈ کے تھرم پر 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 سلان ایس ہوئا ہے ڈیوپی میں ہی 300 میگا ورڈ کے سولر پر 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 بھارت کے سم سے لمبے کیمبل آز بریج کا لوکار پن ہوئا ہے لکش ڈیپ تک انڈر سی اپٹیکل کیمبل کے کام کو لوکار پن کیا گیا ہے ڈیس کے ساڑھے 500 سے زیادہ ریلوے سٹیشن وں کول کتہ کو دیش کے پہلے انڈر بارٹر میٹرو کے سوگات ملی ہے پور ڈیولپمنٹ کی 10 ہزار کرو روپے کی 30 پری ہو جنو کا لوکار پر اور سلان نیاز ہو ہے پچھلے 75 دنوں میں کسانوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی سٹور شکم شروع ہوئی ہے 18 ہزار کو پری کمپیٹر رائزیشن کے کام کو پورا کر دیا گیا ہے کسانوں کے بینک خاتوں میں 21 ہزار کرو پر سے زیادہ ٹرانس پر ہوئے اور ریپبلک ٹیوی کے درسکوں کو میں یاد دلا دوں کہ یہ وہ پروجیک ہیں جس میں میں شامل اور یہ میں نے صرف سلانیاس اور لوکارپن کی بات کی اور بہت کی کیا ہے وہ میں نہیں بتا رہا ہو اس کے علاوہ میرے سرکار کے باقی منتری بی ایجی پی ڈی اے کی دوسری سرکاروں کے لیسٹ اگر میں بولتا جاؤں گا تو میں نہیں مانتا ہوں آپ صبح کی چائے کا انتجام کیا ہے کہ نہیں کیا لیکن میں ایک اور ایک جامپل دوں گا کہ ہماری سرکار کی سپیڑ کیا ہے کیسے کام کر دیں آپ بھی جانتے ہیں کہ اس سال کے بجیٹ میں بجیٹ تو ابھی ابھی گئے اس سال کے بجیٹ میں سولر پاور سے جوڑی ایک بڑی یوجنہ کی گوشن کی گئی تھی بجیٹ کی گوشنہ کے بات پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنہ کو کیم لیٹ سے منجوری دینے میں لانج کرنے میں چار سفتہ سے بھی کم کا سمج گیا ہے اب تو ایک کروڑ گھروں کو سوریہ گھر بنانے کے لیے سروے بھی شروع ہو گیا ہے اس یوجنہ کے تہہ سرکار کے تیاری تین سو یونٹ تک مفت بجلی دینے اور اترکت سولار یونٹ سے لوگوں کو کمائی کروانے کی بھی ہے آج دیش واسی ہماری سرکار کی سپیڈ اور سکیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں اور اس لیے ہی پھر ایک بار ساتھ یوں اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے خلاف اتنی نیڈیٹیو کیمپن چلائی جاتی ہے اتنے حملے ہوتے ہیں آپ کو فرق نہیں پڑتا کیا میں ان کو یہ ہی بولتا ہوں کہ اگر میں اس نیڈیٹیو کیمپین پر دیان دینے لگ گیا تو پھر مجھے جو کام کرنے ہو رہ جائیں گے میں نے پچھتر دن کا ریپورٹ کارڈ آپ کے سامنے رکھا ہے لیکن ساتھ ہی میں اگلے پچیس سال کا روڈ بیپ بھی لے کر چل رہا اور میرے لیے ایک ایک سیکنڈ کمتی ہے اس چنانوی ماحول میں بھی ہم اپنے کام کارڈ کارڈ لے کر جنت کے پاس جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف کیا ہے دوسری طرف گصہ ہے گالیاں ہے نراشہ ہے ان کے پاس نہ مدہ ہے اور نہ کوئی سمازان ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ ان پارٹیوں نے سات دسک تک سرپ سلوگنز پر چناؤ لڑا یہ لوگ گریبی ہٹاؤ کہتے رہے یہ سلوگنز ہی ان کی سچائی ہے بیتے دس سال میں لوگوں نے سلوگنز نہیں سولیوشنز دیکھے ہے خات دے سرکشہ ہو یا خات کارخانوں کو پھر سے شروع کرنا ہو لوگوں کو بجلی دینی ہو یا بورڈر انفرارسکٹر کو مجبوط کرنا ہو لوگوں کے لیے آواز یوزنا بنانے سے لے کر آرٹیکل 370 کو ہٹانے تک ہماری سرکار ساری پراتفکتاؤں کو ایک ساتھ لے کر کام کیا ہے ساتھیوں ری پبلک ٹی وی کا سوالوں کے ساتھ بہت پرانا ڈسطہ رہا ہے nation wants to know اور یہ کہتے کہتے آپ لوگ اچھو اچھو کے پسی نے چھڑا دی ہے پہلے دیش میں سوال ہوتا تھا کہ آج دیش کہاں ہے دیش کس حالت میں ہے لیکن دیکھئے بیتے دس ورسوں میں یہ سوال کیسے بدل گئے دس سال پہلے لوگ بولتے تھے ہماری اکانومی کا اب کیا ہوگا آج لوگ پوچھتے ہیں ہم کتنی جلدی تیسری سب سے بڑی اکانومی بنیں گے دس سال پہلے لوگ بولتے تھے ہمارے پاس یہ بکشت دیشوں والی ٹکلولوجی کب آئے گی آج لوگ بیدیشوں سے آنے والوں سے پوچھتے ہیں آپ کے ہاں ڈیجیٹر پیمن نہیں ہوتا ہے گیا دس سال پہلے لوگ نو جوان سے کہتے تھے نو کلی نہیں ملے گئی تو کیا کروگے آج لوگ نو جوان سے پوچھتے ہیں تمہارا سٹارٹ اپ کیسا چل رہا ہے دس سال پہلے انالیز پوچھتے تھے اتنی مہنگا کیوں ہے آج یہی لوگ پوچھتے ہیں پوری دنیا کے سنکٹ کے بھارت میں مہنگا انی انتران کیسے ہیں دس سال پہلے پوچھا جاتا تھا بکاس کیوں نہیں ہو رہا آج پوچھا جاتا ہے آکیر ہم اتنی تیجی سے بکاس کر کیسے رہے پہلے لوگ پوچھتے تھے اب کون سا گھوٹ آلا نکلا آج پوچھا سے گھوٹا لیجباز پر کاروائی ہوئی پہلے میڈیا کے ساتھ ہی پوچھتے کہاں ہے بگ بینگ ریفارم آج پوچھا جاتا ہے election time بجیٹ میں بھی ریفارم کیسے آ رہے ہیں دس سال پہلے لوگ پوچھتے تھے جمہو کشمیر سے آرٹیکل 370 کبھی ختم ہوگا کیا آج پوچھا جاتا ہے کشمیر میں کتنے پریٹ آئے کشمیر میں کتنا نیویش آئے ویسے میں آج صبح ہی سینگر میں تھا انے کو نئی پریجنہ ہو کا سلی آنی کر کے اور لکار پن کر کے آیا ہوں اور آج نہ جا رہا ہی کچھ اور تھا دوستو چالیس سال سے میرا دردی سے ناتا رہا ہے آج میں نے الگ مجاج دیکھا الگ روپ دیکھا سپنے دیکھے آت میں ویسوان سے بھرے ہوئے لوگ دیکھے ہیں ساتھیوں دسوکوں تک سرکاروں نے جنہیں کمجور مان کر لائیبیلیٹی مان کر چھوڑ دیا ان دس ورسوں میں ہم نے ان کی جمعیداری لینے کا کام کیا ہے اس لیے میں کہتا ہوں جس کا کوئی نہیں موڈی اس کے ساتھ کھڑا ہے آپ ایسپریشنل ڈیسٹرک کا ادھان لیجیے برسوں تک ان جلوں کو یہاں رہنے والے کروڑوں دیشواجیوں کو پیچھڑا بتا کر بھاگے کے بھروسے چھوڑ دیا گیا تھا یہ پچھڑا علاقہ ہے ہماری سرکار نے نہ صرف سوچ بڑھلی بلکہ اپروچ بھی بڑھلا اور ساتھ تھا ان کا بھاگے بھی بڑھلا 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 تیج بڑھلا میں چھے راجیوں کی چینل کیوں نہیں چلاتے ہیں اس وقت میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں لیکن اگر آپ سار دیشوں میں کم سے کم کیونگو ان لوگوں کو انڈیا کے نیوز میں انٹریسٹ ہوتا ہے سارو دیشوں میں ان کی لینگویج ایک پرکار سے پھر ممشک میں چلے جائیے دیرے دیرے میں سمجھتا ہوں لیکن یہ کام ایسا نہیں ہوتا کہ اس پانچ سال میں مندرے گا کروں گا پھر پانچ سال تک مندرے گا کے ڈول پر ڈوں گا دیش ایسے نہیں چلتا ہے دیش تیج گتھی سے چلتا ہے دیش کو بہت بڑے کام کرنے ہوتا ہے اور میں مانتا ہوں آپ کو تو چونہو لڑنا نہیں ہے چندہ کیوں کر رہے ہو اور مجھے لڑنا ہے تو بھی چندہ نہیں کرتا ہوں چلیے بہت بہت سب کامنا ہے بہت بہت دھنیوار